اسلام کے فرنز میں آپ کا ہوسٹ ادیل پٹان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پٹان چینل دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے اور خرید زیوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ کیا ہم شائری فوٹری والے چینل کو منٹائز کر سکتے ہیں کیا یوٹیوب اس چینل کو منٹائز کرے گا یہ بہت زبردست سوال ہے اور یہ ایک بندہ ہے اس کے پاس تقریباً ٹوینٹی فائب ہے یعنی پچیس ہزار سسکرائبرز ہیں اور اس کے پاس وائچ ٹائم بھی ہے اس کے پاس کوئی سٹرائیک بھی نہیں ہے اور نہ اس کے پاس کوئی کلائم ہے اس کے بہوجود بھی اس کی چینل منٹائز نہیں ہو رہا لیکن آج اسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ منٹائز ہوگا پر کیسے ہوگا یہ بہت زبردست سوال ہے اور اس طرح آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کی ساتھ ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک سٹارٹس بھی ہے چاہے وہ ویڈیو سٹارٹس ہو یا ٹک ٹوک ویڈیو ہو یہ سب اسی میں آتا ہے جو میں آپ لوگوں کو یہ پورٹری کے بارے میں بتانے والا ہوں کیونکہ اس کی پیچھے ایک چیز ہے ایک وجہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہ منٹائز نہیں ہوتا ہے یا تو وہ کس اور کی استعمال میں ہوتا ہے یا تو وہ وجہ ہوتی ہے یا اس کا ہوتا ہے میوزک یا اس کا ہوتا ہے اس کی وائس ہوتا ہے اس کا جو آواز ہوتا ہے ایک میوزک ہوتا ہے ایک آواز ہوتا ہے وہ اکثر میچ کر رہے ہوتا ہے یا اس کا کچھ نہ کچھ وجہ ضرور ہوتی ہے لیکن اس کا سلوشن کیسے نکالیں یہ آج اسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ جو بائی ہے اس کو میں آج یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کو اس چینل کو منٹائز کرنا ہے تو آپ کو کس طرح کرنا ہے کیونکہ میں نے اس کو آفر کی میں نے بولا آپ مجھے دے دیں میں اس کو منٹائز کر کے آپ کو دے دوں گا لیکن اس نے انکار کر دیا پتہ نہیں کیوں ڈر گیا لیکن میں اس کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور بھائی کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غور سے دیکھیں آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے اگر آپ نے منٹائزیشن کے لئے اپلائی کی ہے تو وہاں سے دوبارہ ان لنک کر دینا ان لنک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک میسج آئے گا جسے آپ منٹائزیشن کے جگہ پہ جاؤ گے وہاں پر آپ کو دکھائے دے گا کہ you are not eligible per منٹائزیشن یہ آپشن آپ کے سامنے ضرور آئے گا کیونکہ یہ نئی اپڈیٹ آئی ہے یوٹیوب میں اور اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے کہ اس کو آپ کو سول کیس طرح کرنا ہے تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کے ایٹسنس کے ساتھ لنک نہیں کیا اور لنک کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ منٹائزیشن کے لئے آہل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ کے چینلن میں مسئلہ ہے آپ کے ایٹسنس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا چینل کا جائزہ لینا ہے میرے بھائیں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا لائسنس کو کونسا لگایا ہوئے بہت سارے لوگ لائسنس کے بارے میں نہیں جانتے اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر دو قسم کی لائسنس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سٹینڈڈڈ لیسنس ایک ہوتا ہے کرٹیو کمانڈ لیسنس سٹینڈل لیسنز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کنٹین کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا اگر وہ استعمال کرے گا تو اس کو آئے گا کلائم مطلب وہ استعمال نہیں کر پائے گا یا آپ اس کو سٹرائک بھی کر سکتے ہو کھٹیو کمانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی آپ کا میوزک کو استعمال کر سکتا ہے مثال کے طور پر آپ ایک مووی کریٹر ہو یا مطلب ایک والگر وغیرہ چیزیں ہو اور اب یہ سمجھتے ہو یا یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے دوبارہ اپنے ویب سائیڈوں پر اپلوڈ کرے یا مطلب یہ میری جو فاپولیٹی ہے وہ بڑھ جائے تو اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لگاتے ہیں کریٹیو کمانڈ لیسنز تو کریٹیو کمانڈ لیسنز کے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ اس کو سٹرائک پھر نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے سے آپ نے اس کو اجازت دے دی ہے ہاں اگر آپ اپنے ویڈیو کے اندر جائے اور اپلے لیسنز کو کریٹیو کمانڈ سے ہٹا کر سٹینڈڈ پر لگا دے تو اس کے اوپر کلائم جا سکتا ہے تو یہ ہے تو بھائی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں میں نے آپ کو لیسنز کے بارے میں بتا دیا ابھی میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی چینل کے اندر کچھ میوزکز ایسے ہیں جو وہ آپ کے اپنی نہیں ہیں وہ کسی اور کی استعمال میں ہیں سٹینڈڈ لیسنز میں تو سب سے پہلے اپنے جانا ہے اپنے چینل کا اپنے ریویو لینا ہے خود ہی یوٹیوب سے پہلے جتنے بھی یوٹیوبرزیں نہیں ہوں میں سے ریکسٹ کرتا ہوں جیسے آپ منٹائزیشن کے لیے اپلائے کرتے ہوں تو اس سے پہلے اپنے چینل کا جائزہ ایک بار خود ضرور لے لیا کریں تاکہ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہاں میرے چینل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ سارے کے سارے جو کنٹینڈ ہیں یہ میرے اپنے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں تو میں ابھی منٹائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں اگر آپ کی دل میں ذرا سے بھی شک ہے تو آپ یاد رکھئے گا یوٹیوب والے آپ کو کبھی بھی منٹائزیشن نہیں دیں گے کیونکہ اگر آپ کی دل کے اندر شک ہے تو وہ تو پھر اور چیز ہی نکالیں گے تو کسی اور کا کنٹینڈ آپ استعمال نہیں کر سکتے ابھی تو نئی اپڈیٹ آ رہی ہے دوستو اس کے بارے میں آپ جانئے تم مل استعمال کرنا بھی بڑا جرم بن گیا اس پر بھی سٹرائک مل سکتا ہے کمیونٹی سٹرائک تو تم مل بھی پھر ہم استعمال نہیں کر پائیں گے ابھی تو میوزک ہے میوزک اگر آپ کو بیگراؤنڈ میوزک چاہیے تو آپ یوٹیوب کے لیبری میں جائیں وہاں پہ آپ کو بہت اچھے سے اچھے میوزک مل جاتے ہیں انسی ایس میں چلے جائے یوٹیوب میں انسی ایس میں آپ کو اچھے سے اچھے گراؤنڈ میں آواز کم اوپر کر کے آپ نے استعمال کر دیا سپیٹ تھوڑا بڑا دیا لیکن کنٹنٹ تو کسی اور کا ہے آپ سپیٹ کم رکھو یا تیز رکھو مثال کے طور پر آپ کی گاڑی ہے آپ تیز چلاو سلو چلاو گاڑی تو تیری ہے نا تو یہی ایک مثال ہے اگر آپ میوزک سپیٹ کو بڑھائے یا کم کریں لیکن میوزک ہے کسی اور کا تو اس لیے آپ کو اس بات پر آپ کو دھوکہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں یا اس کے تو میں نے سپیٹ بڑھا دی یا تو میں نے اس کو کم کر دی یا زیادہ کر دی یا آواز میں تھوڑے سے چنجز لائے لیکن کنٹنٹ کسی اور کا ہے آپ اس کے استعمال نہ کریں تو اس چیز کا آپ کو زیادہ خیال کرنا ہے اگر آپ کے ابھی بھی اگر آپ کے کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بناتے ہو آپ کا ٹاپک کوئی اور ہے آپ نے اگر کسی اور کا میوزک استعمال کیا ہے تو آپ اپنی ویڈیو کا بیگراؤنڈ میوزک کو ختم کر کے اس کے لئے بھی یوٹیوب نے ایک آسان اپ ڈیٹ لائی ہے آپ کو جو اوریجنل وائس ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا صرف بیگراؤنڈ جو ہے وہ چنج ہو سکتا ہے وہ بھی لیبریری میں جا کے وہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے آپ اپنی یوٹیوب کا جو ویڈیو کا بیگراؤنڈ ہے اس کو چنج کر سکتے ہیں یوٹیوب نے جتنے بھی پالیسی سخت کیا لیکن اتنی آسانیہ بھی لائے یوٹیوب ہمارے لئے بہت آسانی فیضائی کیا لیکن یہ ہمارے لئے مشکل لگتا ہے کہ یہ ہمارے لئے مشکل ہے لیکن ہمارے لئے ایک سیمپل سا راستہ بنایا ہوا ہے سیدھا کہ آپ کو اس سے راستے پر چلنا ہے یہاں پر آپ کابن کرو گے تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے نہیں تو آپ کو منٹائزیشن نہیں ملے گا منٹائزیشن کا مطلب ہوتا ہے پیسے کمانے کا آہل اگر آپ پیسے کمانے کا آہل نہیں ہو ویسے ویڈیو پہ ویڈیو اپلوٹ کرتے جاؤ تو کیا فیدہ تو سب سے پہلے آپ نے چینل کا جائزہ خود لے لیا کرے پھر اس کی بعد جا کے افلائے کرے تو پھر یقیناً میں آپ کو کہتا ہوں کہ چھو بیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کا چینل منٹائز ہو جائے گا کوئی ریویو زیادہ نہیں لے گا کوئی زیادہ ریویو میں نہیں جائے گا سیمبلز ہے پھر آپ کے ارننگ بھی زیادہ ہوئے گی پھر جیسے آپ ایک ہی ٹاپک پر کام کرتے ہو تو لوگ زیادہ جو آپ کو فالورز ہوتے ہیں مثال کے طور پر اب میں ہوں میں کسی چیز کے ساتھ مثال کے طور پر میں جیسے انجینئرنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں تو میں انجینئر کے چینل کو سسکرائب کروں گا ہاں اس میں مجھے کچھ نئے سیکھنوں کے ملے گا اچھا ٹھیک ہے میں ایک ٹیچر کے ٹاپک پر کام کرتا ہوں تو میں ایک ٹیچر کے چینل کو سسکرائب کروں گا اس میں دوں گا اس سے مجھے کچھ ملے گا اگر یہ کچھ ویڈیوز اپلوڈ کرے گا تو مجھے زیادہ میرے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے تو اس طرح سے لوگ اس طرح چینلز کو جانا منٹائز کرتے ہیں اگر آپ ایک ہی چینل پر دو مختلف مختلف چیزیں اپلوڈ کرتے ہو تو کبھی سانگز کبھی گانا کبھی ڈانز کبھی فیلم تو پھر نہیں جل سکتا تو یہ تھی دوستو آپ لوگ کے آج کی ویڈیو اگر ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر میں آپ لوگ کے لئے اچھا چھے ویڈیو لاتے رہتا ہوں Thank you so much for watching